موسیقی جب انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے جب پولیس کا خوف نکل جاتا ہے جب سنسار سے موہ نہیں رہ جاتا تو وہ بن جاتا ہے کرمینل اور جرم کی دنیا میں اپراد کے کالے پنوں پر اپنا نیا آدھار کارڈ بنوا لیتا ہے جس کا پتہ کئی اپراد سے گزرتے ہوئے آخر میں ہوتا ہے جیل جرم کے انوکے افسانیں حیرت انگیز اور خوفناک بارداد کی خون سے سنی تصویریں کالے کارناموں کی کہانیاں جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیں گی لیکن ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں بلکہ آپ کو ساب دھان کرنا ہے کہیں قاتل آپ کے آس پاس تو نہیں تو آج بھی میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ چیتن پاٹھک سنسنی سے بھری کئی باردادوں کے قصتوں کو لے کر جو کرائیں گی آپ کا سچ سے سامنا اور روبرو کروائیں گی آپ کو دنیا کی سچائی سے ہم آپ کو دکھائیں گے جرم سے جڑی ہر خبر کیونکہ آپ کے ہر طرف گھوم رہے ہیں کرمینل تو ہو جائیے تیار اور کھول لیجئے آنکھ کان پیار اندہ ہوتا ہے یہ کہاوت کسی نے صحیح کہی تھی پریم پرسنگ میں حد سے گزر جانے کی باردادیں آئے دن سامنے آتی ہی رہتی ہیں کہیں کوئی پریمی یگل فانسی سے لڑک جاتے ہیں تو کہیں کسی کی ہتیا کر دی جاتی ہے اور اس کا اتحاس کافی پرانا ہے ایسے ہی ایک دوہزار سترہ کے ہتیا کے معاملے میں کوٹ نے ہتیا کی بارداد کو انجام دینے والے شاتر یفتی کو امرقیت کی سجا سنائی ہے اور ساتھ ہی ستر ہزار روپے کا جرمانہ بھی ٹھوک دیا ہے پیار نے بنایا شیطان لف اپیر میں یفتی کی ہتیا سیمی کی دوست کو اتارا موک کے خان اور رج ڈالی اپنی ہتیا کی جھوٹی ساچے پانی پت سے پیار پانے کے لیے یفتیرے پریمی سنگ مل کر اپنے پریمی کی مہلا دوست کو نشیلا پدا پلا کر گلا گھوٹ کر ہتیا کر دی اور اس کی پہچان چھپانے کے لیے چہرے پر تیزار ڈال دیا اور ہتیا کے بعد اپنے کپڑے شپ کو پہنا دیے تاکہ پریجن اسے مرا سوچنے اور وہ اپنے پریمی سنگ پر آرہ ہو جائے پانی پت کے ایز دی کالیج کا بی ایتریتی ورش کا چھاتر اور این ایس ایس کا انچارج کرشنا اور آریا کالیج کی بی ایتریتی ورش کی چھاترہ جوتی کے بیچ پریم پرسنگ چل رہا تھا دونوں کے پریجن شادی سے انکار کر رہے تھے لاکھ کوششوں کے بعد جب پریجن نہیں مانے تو دونوں نے ایک خوفناک ستاجش رج ڈالے دونوں نے اپنے کالیج میں اپنے جیسی ایک قد کاٹھی شروع کر دی پریمی کشن نے اپنے NCC کینڈیڈیٹ سیمرن سے ملاقات کی وقت کاٹھی میں دیکھنے میں بھو بہو جو کی جیسی لگتی تھی پانچ ستمبر دوہزار سترہ کو کرشن نے NCC کی کینڈیڈیٹ سیمرن کو جیٹی روڑ پر گوشالا مندل کے کمرے میں ناٹک کی رہرسل کرنے کے بہانے سے بھلایا جس کے بعد اصلی کھیل شروع ہوا یہ دیناغ پانچ نو دوہزار سترہ کو پانی پت میں ایک بہت ہی دردناک بہت ایک لڑکی کی ہوئی تھی جو تحضاب سے کی گئی تھی اور وہ یہ خبر پورے نیشنل ٹی وی پہ بھی چلتی رہی کاری سوسل میڈیا میں بھی چھائی رہی جو مرنے والی لڑکی ہے سیمرن ڈاٹر آو علوگ دوبے ازاد نگر وہ جو تھی اور سیمرن کا آپس میں فرینڈشپ تھی لیکن فرینڈشپ ہونے کے کارن وہ اس کے جو تھی کے کرشن کے بھلانے پر وہ وہاں چلی گئی آروپی نے منجیت کو یہ کہہ کر واپس بھلا لیا کہ کیمپ لگایا جائے گا اور ملٹری کے آفیسر بھی آئیں گے منجیت ری اپیئر کا فارم بھرنے کی بات کہہ کر کالیج لوٹ آیا پھر واپس آیا تو کمرہ بند ملا اس سے پہلے جوتی نے اپنی سہیلی سیمرن کو نشینی گولڈن پھلا دی تھی اور پھر کرشن کے ساتھ مل کر گلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی پھر جوتی نے اپنے کپڑے سیمرن کو پہنا دیے پھر چہرے پر تیزاب ڈال دیا تاکہ شک کی شناخ نہ ہو سکے تھانا چاندری بھاگ پولیس نے ماملہ درج کیا ساتھ ستمبر کو پولیس نے شک کی تصویر سیمرن کے پتا اشوک دوے کو دکھائی جس کی گمچوٹی کی ریپورٹ پانی پت کے تھانا میں درست تھی پتا نے بیٹی کی پہچان کی اس کے بعد پولیس کو شک ہوا اور جوتی اور اس کے پریمی کرشن کی تلاش شروع کی کون کی لوکیشن کے آدھار پر کرشن اور جوتی کو شملا کے رویل ہوتل سے گرفتار کر لیا گیا ہاروپک کرشن کی دوہزار بیس میں جیل کے اندر اکیات کارن سے موت ہو گئی تھی وہی کوٹ نے 28 مارچ 2023 کو 26 لوگوں کی گواہی کے بعد جوتی کو دوشی قرار دیا اور اب عمر قید کے ساتھ 70 ہزار روپے کا جرمانہ ٹھوک دیا ہے مرتق سمرن کی ماں اوشا دوے نے بتایا کہ آج اس کی بیٹی کو انصاف ملا ہے ان کی بیٹی کو تو کچھ بھی معلوم نہیں تھا اور اس کے ساتھ اتنی بڑی ساجش رچی گئی آج اس کو خوشی ہے کہ بیٹی کو انصاف مل گیا 70 کو ان لوگ نے میری لڑکی کو بلا کر جوکھے سے اس نے کوششالہ مندل میں سمرن کو جوتی اور کششل نے مل کر ہتھیا کر دی اوش ٹیم سے ایک ایس چل رہا تھا بہت خان سارو میرا بہت ساتھ دیا ساسان اور پرساسا نے بہت ساتھ دیا ہمارا اور سب سے پہلے اوپاولین آج فیصلہ ساتھ دیا آج ہم بہت خوش سے خوش کے فیصلہ آج بہت خوش سے کس پرکار ہتھی کی گئی اپرادی اپراد تو کر دیتا ہے لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اپراد کی عمر زیادہ لمبی نہیں ہوتی ایک نہ ایک دن اپراد کے راستے پردہ چرور اٹھ جاتا ہے پانی پس سے دھرم بی شہراوک کی ریپورٹ سائیور سکھی گروگرام میں اس وقت سنسنی پھیل گئی جب دن دہاڑے کچھ اگیاد بدماشوں نے شہر کے سیکٹر چوالیس علاقے میں ایک یوک کو دن دہاڑے گولی مار دی بدماشوں کی اس کرتوٹ نے شہر کی سرکشہ بستہ اور پولیسیا کارے پرنالی کو پول کھول کر رکھ دی ہے دیکھئے خاص ریپورٹ گروگرام میں گنڈوں کا راج سائیور سٹی میں خونی واردار یوک کو سینے میں ماری گولی چلنی چلنی ہوئے شہر کی سرکشہ بیوستہ ان شبدوں اور لائنوں کو دیکھ کر آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کی ہریانہ کے ڈیولیپمنٹ کا آئیکن اور سائیور سٹی ملینیم سٹی جیسے اپناموں سے جانے جانے والے شہر گروہ درون کی نگری گروگرام میں آخر سرکشہ بیوستہ کہاں ہے اور پولیس کیا کر رہی ہے ایسا لگتا ہے جسے گروگرام میں اپرادیوں میں پولیس کا کوئی خوف نہیں اسی کی تصدیق شہر کے پاؤش علاقے سیکٹر چوالیس میں ہوتل رمارڈا کے سامنے ہوئی واردار کر رہی ہے جہاں ایک 22 سال کے یوک کو دن دہالے دوپہر کے قریب ساڑے بارہ بجے گولی مارتی گئی مشال نام کا یوک پیسابازار.com نام کی کمپنی میں کام کرتا ہے اور وہ پیدل ہی کمپنی جا رہا تھا تب ہی اجیات بدماشوں نے واردار کو انجام دے دیا آج ہمارے پاس ایک سوچنا آئی تھی کہ کنہی گاؤں میں اور رمارڈا اوٹل کے سامنے ایک یوک کو گولی ماری گیا موقع پر پہنچ کے اس کی واریفائی کیا گیا تو کسی نے اجیات ورکتی نے جو ہے نا 20 سال کا لٹ گیا 20 سال کا جو سیکٹرنوں کا برنگاؤں کا رہنے ہو گیا اس کو کسی نے گولی مار دیئے جو پیسہ بزار میں کام کر گیا تھا آج ہمارے پر پہنچ کے اس کی واردار کے دوران گولی ویشال کے سینے میں لگی جس سے وہ گمبیر روپ سے گھائل ہو گیا گھٹا کے بعد ویشال کو علاج کے لیے نجی اسپتال میں بھرتی کر آیا گیا پولیس کے مطابق سیکٹر نو کے رہنے والے ویشال کی اپنی کمپنی میں بیٹے دنوں کسی بات کو لے کر جھگڑا بھی ہوا تھا خانہ پر بھاری سیکٹر چالیس کی مانے تو پولیس کو یہ شک ہے کہ ویشال بھارک جان لیوہ حملے کی تاجش کمپنی کے ہوئے جھگڑے سے جڑی ہو سکتی ہے وہیں واردار کے بعد گروگرام پولیس موقع پر پہنچی ماملے کی چانچ میں چھپ گئی ہے ماملہ ابھی اس کو ویریفائی کرنے لگ رہے ہیں وہیں آپ پس میں بچوں کا آپ پس میں جھگڑا ہے اسی کو لے کے چاہے سیسا بزار میں ابھی کوئی اپتہ ثبوت ہمارے پاس نہیں آئے انویس پیگیشن کرنے لگ رہے ہیں سی 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 کی تیٹے جو رہا دیکھنے لگ رہے ہیں جو بھی بولی کہاں کہاں لگی ہے ایک ہی گوڑی لگی ہے ساکتی میں گٹنا کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور ماملے کی جاچ میں جھٹ گئے لیکن حالات کہیں نہ کہیں پولیس پرشاستر کو کٹ گھرے میں جرور کھڑا کر رہے ہیں ماملے میں پردیش کی آردھک رازدھانی کہیں جانے والے شہر کی سرکشہ ویوستہ کی پھول پھول کر رکھتی ہے اور یہ بھی دکھا دیا کہ آپ گھرگرام میں رہتے ہیں تو آپ سرکشت نہیں لہٰذا آپ گھبرائیے سکون کی ساس مک لیجی کیونکہ آپ سائبر سٹی کہیں جانے والے اس گرگرام شہر میں ہیں جہاں کبھی بھی کہیں بھی آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ دلکھل بھی سرکشت نہیں گرگرام سے گنجن جوشی کی ریپورٹ ہریانہ میں خاکی ایک بار پھر داگدار ہوئی ہے تازہ ماملہ بھیوانی کا ہے جہاں بھیوانی اور ہتار ویجلنس کی سنیوکت ٹیم نے ایک محلہ سب انسپیکٹر کو پانچ ہزار روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے بتایا یہ جارہ ہے کی بھیوانی کے بانوی کھیڑا پولیس تھانے میں پیڑک کا کیس چل رہا تھا جس میں کچھ پیسے کی ریکووری کرنی تھی ٹیوی شرین پر دکھائی گرفتار مہیا اور کوئی نہیں بلکہ سب انسپیکٹر مونی دیوی ہیں جنہوں نے اپنے نالج کے لیے پیڑیت پولیس کمار سے پانچ ہزار روپے کی مانگی تھی ایسے بھرشت ادکاریوں کے چلتے ہی ہریانہ کی پولیس کی چھوی پر داگ لگتے سامنے آئے ماملے ماملے کو لے کر ویجلنس انسپیکٹر ویجی کمار نے بتایا کہ بوانی کھیڑا پولیس تھانے میں ریکاوری کے ماملے میں جوان چد ادکاری سب انسپیکٹر مونی دیوی نے رشوت مانگنے کی شکایت ملی تھی جس پر حسار اور بیوانی ویجلنس نے سنیوکت کاروائی کرتے ہوئے سب انسپیکٹر مونی دیوی کو رشوت لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے آج ایک شکایت ملی تھی جس میں یہ آروپ لگائے تھا کہ ایک نی نام کے سب انسپیکٹر ہے جو رشوت کے پیسے مانگ رہی جس کو پوری ٹیم پیار کرنے بعد ریڈ کی گئی پیار کرنے کے بعد مونی سب انسپیکٹر سے پانچ جار روپے ریکاور دی گئے اکنے ماملے کو لے کر ویجلنس انسپیکٹر ویجے کمار نے بتایا کہ شکایت کے آدھار پر انہوں نے ٹیم بنائی اور پھر ریج کی گئی شکایت کرتا نے جیسے ہی مونی دیوی کو پانچ ہزار روپے کی رشوت دی ویسے ہی ٹیم نے مہیلہ سب انسپیکٹر سے پیسے برامت کر لیے انہوں نے بتایا کہ بوانی کھیڑا تھانے میں پیڑیت کرشن کمار کا ماملہ درج تھا جس کو لے کر مہیلہ سب انسپیکٹر رشوت کی مانگ کر رہی تھی فیلحال ماملے کی جانج کی جا رہی ہے یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ پرشاسن آگے کیا کاروائی کرتا ہے جرزلے میں ان دنوں بدماشوں کے خوصلے بے حد بلند ہیں اور یہ عام لوگوں کے لیے پرشانی کا سبب بھی بنا ہوا ہے پلس پرشاسن کی گست کے بعد بھی بدماش اپنے منصور پر خرے اتر رہے ہیں ان بدماشوں نے بندوق کی نوک پر دکاندار سے لوٹ کی واردات کو انجام دیا لیکن کہتے ہیں نا کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں اور آپ رادیوں تک پہنچ جاتے ہیں بدماشوں کے حوصلے ہو رہے بلند پسٹول کے دم پر دکاندار سے لوٹ نکاب پوشٹ بدماشوں نے لوٹ کی گھچنا کو دیان جان تیس ہزار روپے لوٹ کر ہوئے فرار سی آئی اے نے لوٹیروں کو کیا گرفتار جھج جھج لے کے کلانا چوف پر دو نکاب پوشٹ بدماشوں نے پسٹول کے دم پر ایک موبائل کی دکان سے نکدی لوٹ لی پولیس نے دونوں آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے جس کے بعد سی آئی اے کی ٹیم دونوں آروپیوں کو اس موبائل کی دکان پر لے کر گئی جہاں دونوں نے واردات کو انزام دیا تھا دونوں آروپیوں کو پولیس موبائل کی دکان پر قیدل لے کر پہنچیں دراصل چندنواس گاؤں کے رہنے والے دھرمندر نے پولیس کو شکایت دی تھی کی کلانا چوک پر انوشکہ موبائل کے نام سے اس کی دکان ہے ویر واردات قریب دس بج کر اٹھارہ منٹ پر دو نکاب پوشٹ یوک ہتھیار کے ساتھ اس کی دکان میں گسے دونوں کے ہاتھ میں پسٹول تھی اس دوران ایک یوک اس کے پاس آیا اور اس نے پسٹول دکھاتے ہوئے موبائل سائز میں رکھنے کو کہا دوسرا یوک شٹر بند کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک منٹ کے اندر دونوں یوک پسٹول کے دم پر اس سے تیس ہزار اٹھے کی لوٹ کر لیے اور بڑی آسانی سے وہاں سے چلتے بنے یہ تشمیرے دکان میں لگے سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی جس میں ایک بدماش نے کالے رن کی شرٹ اور لاغ رن کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور دوسرا سفید کلر کی شرٹ پہنا ہوا ہے اور سفید کلر کی رومال سے اپنا موں جھکا ہوا ہے تو جیسے آپ لوگ پتا ہوگا کہ ان کی گرفتاری ان کو کل گرفتار کر لیا جاتا پولیس کی طرف سے گرفتار کرنے کے بعد میں ان کو بقاعدہ موکے پہ لے جا کے سین اپرین کو ریکسٹریکشن کرانے کی کوشش کی گئی اور اس سے جو ہتیار سے وہ برام ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ان کے جو ایک دو ساتھی اور ہیں جو کہ ابھی فراد چلنے ہیں ان کو گرفتاری کرنے کے لیے بریاست ہوگئے تو یہ جو لوگ پتا ہوا ہے تو یہ جو لوگ پتا ہوا ہے جس طرح سے انہوں نے ریکی کی تھی ان کا ارادہ تھا جبان پہ ان کا ارادہ تھا کہ شاید اس کے پیسے جاتا آتے ہیں پر ان کی امیر کے ساتھ سے وہاں پہ پیسے کم تھے تو یہ ہتیار کے بل پہ انہوں نے سریعام لیک لوگ کی باتت اور ہواگات کی تھی اس میں چیئے کی ڈیم نے ترنت اس پر کاروائی کرتے ہیں ان کو پہشان کرتے ہیں فٹیج کی امالسس کرتے ہیں وہیں شکایت کے بعد دونوں آروپیوں کی تلاش کر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا پکڑے گئے دونوں آروپیوں کے پاس سے عوید ہتھیار بھی برامت کر لیا گیا ہے اب آگے جو بھی سامنے آئے گا اس کے بعد آگامی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جھجر سے سمیت کمار کی ریپورٹ بیوانی کے گاؤں ڈھاڑی ہر سکھ میں دو پکش آمنے سامنے ہو گئے ایک بات کو لے کر بیوان اتنا اٹھا کہ پولیس کی بٹالین کو گاؤں میں پہنچنا پڑا پولیس نے پہنچ کر دونوں پکشوں کو سنا اور معاملہ شانت کروایا یہ پورا معاملہ آخر کیا تھا ہماری اس خاص ریپورٹ میں دیکھئے خاونی میں تبدیل ہوا گاؤں گاؤں میں پہنچا پولیس کا عملہ آپس میں بھیرے دو پکش آپ کی ٹی وی سکرین پر دیکھ رہی یہ تصویریں ہیں بیوانی کے گاؤں ڈھاڑی ہر سکھ کی تصویروں میں پولیس ہے پولیس کی بچالین کی گاری ہے لکھا پڑی کر کے پولیس ادھاڑی ہے اور لوگوں کا بھاری حجوم ہے دیکھنے سے لگتا ہے کہ گاؤں کو چھاونی میں تبدیل کر دیا گیا ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا آپ بلکل صحیح سمجھیں اب اس سے آگے کا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر اس گاؤں میں ایسا کیا ہوا کہ ایک یا دو پولیس کرمی یا ایک یا دو پولیس کی گاری نہیں بلکہ پوری پولیس بچالین ہی یہاں پہنچ گئے جھے شمشان گھاچ کو لے کر ویواد شو کے داستان سکار کے لیے پہنچے لوگ دوسرے پچھ نے لوگوں کو داستان سکار سے روکا آپ نے بلکل صحیح سنا شمشان گھاچ میں داستان سکار کو لے کر لڑائی اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بھلا شمشان گھاچ میں کسی کے داستان سکار سے کسی کو کیا دکھ کر جس کے بعد پولیس تک کو بھلانا پڑ گیا ہم آپ کو ایک ایک کر کے پورے معاملے سے روبرو کرائیں گے دراصل گاؤں کے رہنے والے ایک شخص کی موت ہو گئی تھی جس کا انکم سنسکار گاؤں کے دوسرے لوگوں کی ہی طرح گاؤں کے شمشان گھاچ میں کیا جانا تھا لوگ شعو کو لے کر شمشان گھاچ پہنچے یہاں تک تو سب شاند تھا لیکن جیسے ہی داستان سکار ہوتا اس سے پہلے ہی وہاں دوسرے پکش کے لوگ پہنچ گئے اور داستان سکار کرنے سے روک دیا ان کا کہنا تھا کہ اب یہ شمشان گھاچ آبادی کے بیچ میں آ گیا ہے ایسے میں مرتق کا داستان سکار دوسرے شمشان گھاچ میں کیا جائے لیکن شعو لے کر پہنچے لوگ بھی وہی داستان سکار کرنے پر اڑے رہے اب جب دونوں پکش اپنی باتوں پر اڑ گئے تو گاؤں کا ماحول بگڑ گیا شعو لے کر پہنچے پریجنوں کا کہنا ہے کہ شروع سے یہی پر داستان سکار کیا جاتا رہا ہے لیکن اب داستان سکار کرنے سے منہ کیا جا رہا ہے آج کا معاملہ یہ ہے جی مہارب آئی صاحب بدے گزرے تھے اس کا داستان سکار کے لیے ہم نے مطلب ماریہ رادالہ مطلب دنم بھومی ناوہ سمشان بھومی تھی ایک سو بیاسٹی نمبر دو کنال پندرہ مد اس میں ہم نے اپسار کر کے نے اپنے داستان سکار کراتے دو زارن پیش نے ملوین نے جیشی بھولاتے ہیں ایک ٹی پر کا پیٹ تھا وہ بھی اکھاڑ دیا اور ان ریٹنی وال کی وہ بھی توڑ دی اور ان ملوگ تیسہ کی شلہ نہیں لی وہی ہماری ملکیت کی آمنتہ دیئے تو وہیں داستان سکار کو روپنے والے پکشتہ کہنا ہے کہ جہاں داستان سکار کے لیے لوگ آئے ہیں وہاں کوئی شمچان گھاچ نہیں ہے شمچان گھاچ کچھ دور جا کر ہے لیکن وہ لوگ یہیں داستان سکار کرنے پر اڑے ہوئے ہیں پر اب آس پاس کا ایڈاکہ ریہائشی ہو گیا ہے تو ایسے من کا یہاں داستان سکار کرنا غلط ہے ماملہ یہ ہوا ہے صاحب ہمارے گاؤں کو چیار سو سال ہوگے بسے یہاں آج تک یہ جو گندہ پانے کا ضرورتہ پہنے اس میں کوئی گھن ٹنسلسکار نہیں آج تک گاؤں کا سمسان گھاٹ گاؤں سے بھار باما روڑ پر ہیں یہ سبھی صرف پانچ اس کو الیکشن کو لے کر گاؤں کے اندر جوگتیو بھی ہو رہی ہیں ہم نے پرساسن پولیس پرساسنے کے پاس ڈاہ سنسلسکار روکنے والے پرسی نے پولیس کو سوچنا دی جس کے بعد پولیس مہکے پر پہنچی اور جار کی شروع کی گئی حالانکہ پولیس نے خود شعو گا داہ سنسکار اسی جگہ پر کروایا یہ دانی اٹھ سکھ میں جے رام نام کے آدمی کی موت ہوئی تھی یہاں کوئی زمین تھی تھوڑے کی زمین ہے سنسان بھونی کے لیے پر رکھی ہے انہوں نے چار دور مارا جو موت ہوئی ہے اس کا دانس حسکار ہم اپنی جو ساملات بھونی ہے تھوڑے کی وہاں کرے تو اس آزار پر انہوں نے یہاں دانس حسکار کر دیا پولیس کا کہنا ہے کہ اب معاملہ شاند ہے اب گاؤں میں کسی طرح کا سناو کا ماہول نہیں ہے لیکن سوال یہی پناہ ہوا ہے کہ ابھی تو پولیس نے پہنچ کر معاملے کو شاند کرا دیا لیکن آگے کچھ ایسا ہوتا ہے تو کیا ہر بار دانس حسکار کے لیے پولیس کو بھولانا پڑے گا بیوانی سے بیورا ریپورٹ تو پولیس کے لیے ہمارے اس خاص کارکرم میں اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اور آپ رہیے سکتر کیونکہ کرمینل کہیں بھی ہو سکتا ہے مجھے دیجئے مجھے دیجئے